دوستو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایامِ بیس کن دنوں کو کہا جاتا ہے تو آپ کا جواب نہ ہی ہوگا کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس بارے میں نہیں جانتے لیکن دوستو اگر آپ نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے کوئی بھی آپ سے پوچھے گا کہ ایامِ بیس کن دنوں کو کہا جاتا ہے تو آپ بہ آسانی اس کا جواب دے سکو گے تو چلیے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں ایامِ بیس کہا جاتا ہے دوستو اسلامی مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو یعنی یہ جو تین دن ہوتے ہیں اس کو ایامِ بیس کہا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کو اگر آپ ایامِ بیس کے دنوں میں یعنی ان تین دنوں میں آپ کر لیتے ہو تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی جو بھی حاجت ہوگی آپ کی کوئی بھی مراد ہوگی وہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو صحت چاہیے تو صحت ملے گی عزت چاہیے تو عزت ملے گی اولاد چاہیے تو اولاد ملے گی پیسہ چاہیے تو پیسہ ملے گا نوکری چاہیے تو نوکری ملے گی جو بھی آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی سے وہ آپ کو ملے گا بس ایامِ بیس کے دنوں میں آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو دوستو عمل میں آپ کو ایک نہیں بتاؤں گا بلکہ دو بتاؤں گا دونوں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے جو بھی آپ کو ایزی لگے وہ آپ کر لیں انشاءاللہ عزوجل آپ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لوگے تو چلیے دوستو آپ کا قیمتی وقت ضائع کی بغیر آپ کو پہلا عمل بتا دیتا ہوں تو پہلا عمل کیا ہے دوستو پہلا عمل یہ ہے کہ جب بھی تیرہ تاریخ آئے چاہے وہ شابان کی ہو چاہے وہ رمضان کی ہو کسی بھی اسلامی مہینے کی ہو تو تیرہ تاریخ سے آپ نے شروع کرنا ہے اور پندرہ تاریخ تک آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے تو تیرہ تاریخ کو آپ نے کیا عمل کرنا ہے دوستو وہ سن لیجئے تیرہ تاریخ کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اول آہر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور درمیان میں آپ نے کیا پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے آسان سی دعا ہے دوستو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اس کو آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگو گے آپ کی دعا قبول ہوگی اور دوسرا عمل بھی سن لیجئے دوستو دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے تیرہ تاریخ سے شروع کرنا ہے یعنی جونسہ میں نے آپ کو پہلا عمل بتایا ہے اس کو بھی آپ نے تیرہ تاریخ کو بھی اسی طرح تین سو مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور چودہ تاریخ کو بھی اسی طرح کرنا ہے اور پندرہ کو بھی تو انشاءاللہ عزوجل دوستو آپ دیکھیں گے کہ تین دن کے اندر اندر آپ کی کوئی بھی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور دوسرا عمل یہ ہے دوستو اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اور اسی طرح تین سو تین سو مرتبہ ہی کرنا ہے لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ ذرا الگ ہے تو دوستو اس کو پڑھنے کا طریقہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز دوستو ایک لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی سے سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرا عمل تو دوسرا عمل یہ ہے دوستو پہلے آپ نے پچیس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا جونسہ تعوذ اور تسمیہ اس کو کہتے ہیں یہ آپ نے پورا پچیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ عمل کا حصہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اول و آہر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آپ نے صرف تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تین سو مرتبہ تیرہ تاریخ کو پڑھنا ہے تین سو مرتبہ چودہ تاریخ کو پڑھنا ہے تین سو مرتبہ پندرہ تاریخ کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ عزوجل ان دونوں عمال میں سے اگر آپ کوئی بھی ایک وظیفہ کر لیتے ہو تو اس کے بعد جو بھی آپ دعا مانگو گے تو دوستو آپ پھر مجھے دعائیں دو گے کہ آپ نے اتنا اچھا وظیفہ بتایا ہے تو دوستو اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوئی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یا تو آپ سے تلفز میں کوئی غلطی ہوئی ہے اور یا آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ نہیں کیا تو دوستو تلفز میں غلطی وہ تو کیونکہ اتنی آسان آئیتیں ہیں دوستو اس میں تو ہونی نہیں چاہیئے لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے یقین جو ہے نا دوستو کیونکہ آپ جب یہ عمل کریں گے تو شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ اس عمل کو کرنے سے کیا ہوگا اس عمل کو کرنے سے کیا پتا تمہیں فائدہ ہی نہ ہو تمہاری محنت رائے گا چلی جائے تو دوستو آپ نے شیطان کی بات نہیں سنی آپ نے بس اپنے دل میں ہی یہ یقین کر لینا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اس عمل کو کرنے کے بعد میں جو بھی اللہ سے دعا مانگوں گا وہ قبول ہوگی ہنڈرٹ پرسنٹ اللہ پر آپ نے یقین لکھنا ہے تب جا کے یہ عمل قبول ہوگا تو دوستو آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اور دوستو اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تو ملتے ہیں کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ